انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے یہ غصہ کیوں آتا ہے یہ غصہ ہے کیا اور اس غصے کے ہمارے بدن پہ ہمارے گھر میں اور ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس موضوع کو سو فیصد قرآن اور حدیث میں رہ کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بات یہ غصہ آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کی روشنی میں ہے کیا اور اس سے کون کون سی بیماریاں جو آج ہمارے معاشرے میں بکسرت پائی جا رہی ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی بات کو سو فیصد قرآن اور حدیثیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیوں غصہ ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب انسان اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو اپنے کابو میں رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے مگر اس کے احساسات اس کے جذبات اس کے کابو میں نہیں رہتے غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان جب مقتلہ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے بدن کے ایسے افعال جس کو انسان اپنے کابو میں اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے اور حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے غصے کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ انسان اپنے اندر سبر کو برداشت کو حوصلے کو حمد کو طاقت کو قوت کو بڑھا سکے میرے محترم بھائیو غصہ ایک ایسی کیفیت جس میں آج ہر شخص مقتلہ ہے حقیقت میں غصہ میرے محترم بھائیو اور بہنوں ہماری زندگیوں میں کیسا چینج لاسکتا تھا اور اور شیطان نے اس غصے کو کس طرح سے اپنے کنٹرول میں کیا اور انسان کے بدن کو جو شیطان کے ہاتھ میں موم کی طرح ہے اس کو کس طرح ڈھال دیا میرے محترم بھائیو غصہ ایک کیفیت ہے جب یہ ہمارے بدن پہ تاری ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں دو طرح کی طاقت رونما ہوتی ہیں ایک اللہ کی طاقت ہے اور ایک شیطان کی طاقت ہے جب غصہ آیا تو رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں صبر کتنا ہے برداش کتنی ہے حوصلہ کتنا ہے اتمنان کتنا ہے اور دوسری طرف شیطان ہے غصہ کی حالت میں شیطان انسان کو بے کابو کرنا چاہتا ہے آؤٹ اوف کنٹرول کرنا چاہتا ہے اس کے جذبات اس کے احساسات اس کے تفکرات اس کو منتشر کرنا چاہتا ہے جبکہ اللہ سبحان و تعالیٰ اس قیفیت میں انسان کے دل کو اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی اس کے سامنے ایسی سچویشن بنی جو اس کے مزاج کے خلاف ہے اس کے موڈ کے خلاف ہے اس کی چاہت کے خلاف ہے تو اب یہ بندہ کرتا کیا ہے ایسی قیفیت پہ وہ اپنے اندر اپنی برداشت کو اپنے حوصلے کو اپنے صبر کو کتنا بڑھاتا ہے